کراچی میں میری پیدائش ہوئی تو جس علاقے میں میں پلا بڑا غریب علاقہ تو ہمارے بچپن کے دوست تھے تو ایک ہمارا دوست تھا وہ آپس میں بیٹھ کے ہم بات کرتے تھے کہ تم کیا بنوگے تو ایک سے پوچھا بھئی کیا بنوگے آپ کہنے کہ میں پڑھ لکھ کے نہ باہر جاؤں گا اور بہترین قسم کی نوکری کروں گا اچھا ماشاءاللہ بچپن میں مجھ سے پوچھتے تھے بھئی کیا بنوگے میں کہا میں سیڈ بنوگا خان جی کی طرح سیڈ بنوگا میں بھائی کیونکہ وہ ایک سیڈ صاحب ہمارے علاقے میں آتے تھے کالین کا کارخانہ تھا کارخانے تھے تو وہ آتے تھے تو میں ان کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا تھا کیا بریف کیس اٹھا کر آتے تھے میں سیڈ بنوگا سیڈ بولنا بھی نہیں آتا تھا پھر بھی میں بولتا تھا سیڈ بنوگا ایک ہمارا اور دوست تھا تو اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کیا بنوگے بڑھے ہو کے کہنے لگے کہ وہ میں کونسی گدہ گاڑی ہوتی ہے جس کے پیچھے خالی گاڑی ہوتی ہے سنگل ایک گدہ آگے ہوتا ہے اور پیچھے ایک سنگل گاڑی ہوتی ہے دوڑ گاڑی نہیں ریز گاڑی کونسی اس پر کوئی اس گدے کا بھی کوئی خاص نام بولتے ہیں اس کو مجھے تو وہ نام بھول گیا کہنے لگے کہ میں بولوں گا بڑے ہو کے میں جب بڑا ہوں گا تو یہ میرے پاس ہوتا ہے بچپن کی باتیں تھیں آئی گئی ہو گئی ہم بڑے ہوئے یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا دوست کہتا تھا کہ پڑھ لکھ کے باہر جا کے اچھی زندگی گزاروں گا وہ واقعی پڑھ لکھ کے باہر آج اچھی زندگی گزار رہا ہے اور میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں اور وہ جو تیسرا جو تھا وہ آج بھی سنڈے کو گدے ریس ہوتی ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے دو تین دفعہ اس نے مجھے بھی کہا کہ یا تمہیں مہمانِ بزوزی بناتے ہیں تم آ جاؤ میں نے کہا جی کوشش کروں گا کہ میں کبھی آ جاؤں تو جتنا آپ نے سوچا کہ مجھے یہ بننا ہے وہی آپ کے ساتھ گوا بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہو آپ اچھا سوچیں اچھا فیل کریں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے گا لیکن جب آپ چلنے لگے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ اپنے گولز بنائیں اپنے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں اور چلنا شروع کریں اٹھ باندھ کمر کیا ڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کر کے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ناومیدی مایوسی جو ہے قریب بھی نہیں بھٹکے گی موسیقی